نمسکر دوستو کیسے ہو آپ سبھی آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی اچھے ہوں گے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو وجائنا کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جن کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو لوگ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب جڑ کر لیجے گا اور ساتھ لگے بیل کی آئیکن پہ کلک کرنا مت بولنا تاں جو ہماری ہر ویڈیو کو ناٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو دوستو یونی کو لے کر مہیلاؤں میں کئی طرح کے برہم ہوتے ہیں کئی بار بھی وجائنا میں آنے والے پریبرتنوں کے کارمتناف گرست بھی ہو جاتی ہیں تو کئی بار ماسک جکر کو لے کر بھی چنتہ کرنے لگتی ہیں مہیلاؤں کی اسی پریشانی کو سمجھتے ہوئے آج ہم یہ ویڈیو آپ تک لے کر آئے ہیں اور دوستو اس ویڈیو کا انتق جرور دیکھیں تو دوستو پہلے نمبر پر آتی ہے گند ڈسچارج اور گیلہ پن دوستو گند بہت ساری مہیلاؤں کو یہ چنتہ ہوتی ہے کہ ان کے وجائنا سے گند آتی ہے یا کچھ ڈسچارج ہوتا ہے اور بیس سوچ سی ہیں کہ کیا اس میں چنتہ کی کوئی بات ہے یا نہیں تو دوستو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ وجائنا سے ایک طرح کی گند آنا بلکل پراکرتک ہے اس گند کو شپانے کے لیے وہاں پرفیوم سگند کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سے وجائنا کو نقصان پہنچ سکتا ہے دوستو دوزرے نمبر پر آتا ہے ڈسچارج تو دوستو بہت سی مہیلاؤں کی یونی میں سے سفید یا پیلے رنگ کا ڈسچارج ہوتا رہتا ہے پر یہ بلکل پراکرتک اور نوربل ہے اور دوستو اگر گند میں یا پھر ڈسچارج میں کوئی بدلاؤ آئے تو آپ کو میڈیکل جانت ضرور کروالین چاہیے دوستو دوزرے نمبر پر آتا ہے گیلہ پن اتیجنا کے دوران یا دیونی میں گیلہ پن ہو تو یہ بلکل نوربل ہے یہ ضروری بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ پراکرتک چکنہ پن دیتا ہے جس سے لنگ وجائنا کے اندر آرام سے جاواتا ہے اور دوستو جو مہیلائیں وجائنا کو لے کر زیادہ آرام دائے کو آتنا بشواش میں حسوس کرتی ہیں وہے زیادہ سیکس بھی کرتی ہیں اور مکھ میں تھون بھی لیکن وجائنا آتنا بشواش کا مطلب صرف سکھ سے ہی نہیں ہے یہ آپ کی جندگی بھی بچا سکتا ہے کیونکہ جو مہیلائیں اپنے وجائنا کو لے کر آتنا بشواشی ہوتی ہیں وہ اپنے ستری روک وشیشک گیاں سے بھی نیمت روپ سے ملتی ہیں اس سے کسی بھی طرح کی گمبی بیماری جیسے کی کینسر کا پتا چل سکتا ہے دوستو اب جبکہ وجائنا کو گورا کرنے کا دعویٰ کرنے والی کئی کریمیں مارکٹ میں اپلبد ہیں تو آپ شاید اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتے ہوں گے کہ آپ کی وجائنا ٹھیک تھا گوری ہے کہ باقی کی طوچہ کے مقابلے آپ کی وجائنا کی طوچہ کا رنگ تھوڑا گہرا ہو تو یہ بھی نارمل ہے وہ اس لیے کیونکہ آپ کی یونکی طوچہ بہت پتلی اور لچیلی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ حصہ گہرے رنگ کا دکھتا ہے یہاں کی طوچہ بہت سمبیدن شیر بھی ہوتی ہے اور اگر اسے گورا کرنے کے لیے کسی کریم کا استعمال آپ کرتی ہیں تو توچہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو جو وجائنا کو گورا کرنے کا دعویٰ کرنے والے پریسارن ہیں ان پر دھیان مت دیجئے اور اپنے پراکرتک رنگ سے پیار کریے کچھ لوگوں کے لیے جی سپاٹ ڈھونڈنا اتنا مشکل ہوتا ہے جیسے کی کوئی کھجانا لیکن وشیشک یہ ابھی بھی اس بات پر چرچہ کرتے ہیں کہ کیا جی سپاٹ ہوتا بھی ہے یا نہیں جی سپاٹ کا ایریا ہوتا ہے ایک سکھے جتنا وہ بھی وجائنا میں تین سے پانچ سینٹی میٹر اندر آگے کی طرف جی سپاٹ کو اتیجت کرنے کے لیے امگلیوں کا استعمال کرنا چاہیے یا سیکس کے دوران کچھ الگ الگ سیکس مدراؤں کا کچھ میلاؤں کو اس سے بہت سمبیدنشیر اورگیزم ملتا ہے اور کچھ کو اس سے کوئی خاص احساس نہیں ملتا تو دوستو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹ کر کے جو پتانا اور جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں گیا ہمارے چینل کو سبسکرائب ڈیو کر لیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جلدی ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے بندے ماترم جائے دھنیا بات